اسلام علیکم بڑی بڑی امید کرتا ہوں کہ تکھیری سے ہوں گے تو آج ہمارا فرز یہ ہے ہم ٹراول کرنے والے گلکی تلکستان کی طرف تو میرے سال ہیں یاسر بھائی اور تجمول تجمول جو کہ مہاں سے رہا اتر جائے گا ہم آگے جائیں گے دونوں تو تجمول کو ہمراہ آستے مطاعر کے ہم آگے چلے جائیں گے تو یہ ہماری بائیک ہے تھوڑا سا بائیک نہیں کہو یاسر بھائی جب آئی گئی ہے البرٹ اور اس کے ساتھ کے امیل جو کی تیک کر دی اسمانس آ رہا ہے اب اس کے اوپر بیپ لگے گا اور ہم جائیں گے دونوں ہمارا جو فرز یہ ہے بچھالا ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا جو فرز یہ ہے وہ مہاں سے رہی ہوگا ابھی ایک بجھ رہے ہیں اور ہم کوشش ہی کریں گے کہ ہم جو رات کو آنا مہاں سے رہا سٹیک کریں لیکن اگر کسی ریزن کی وجہ سے ہم میرے رکنا پڑ جاتا تو ہم اسلام آبا سٹیک کریں گے اس کے بعد پر ہم آگے مہاں سے رہا سٹیک کریں گے تو سجمول بھائی مہاں سے رہا سٹیک کریں گے اور ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ چلو ہی دیکھتے ہیں کون کہا تک جاتا ہے اور کون نہیں یاسر بھائی کچھ کہنا چاہو گے یار پسٹ ابھی تو بھائی ہنچوائے کریں گے پھر بولیں گے آپ کو ابھی پروس ساتھے کرنے ہیں آپ لوگوں میں تو یار ابھی ہم نے ٹیلنگ کے بالی ہے اور ابھی جو ہے وہ ویٹ ہو رہے ہیں میرا جو آئی ڈی کارڈا وہ گھر آئی گیا تھا اور ہم نے چھوٹے بھائی کو کہا ہے کہ یار مجھے آئی ڈی کارڈ دے دوں کیونکہ وہ کمپسری ہے بہت بزرگ پڑھ سکتی ہے تو ابھی چھوٹا بھائی آ رہی ہے میرار پاکستان والی سائٹ پیچھے تو یہ ہے اب دامنباغ والی سائٹ ہم ابھی یہاں پر کھڑے ہیں تو انشاءاللہ بھائی آتا تو چل رہے ہیں تو پانیل ایگاریز ابھی ہم جو ہے والا ہورسہ نکل چکے ہیں یہ شادرہ میں جو نیا فلاور پنایا ہے اس کو گروز کر رہے ہیں یہ رہا کالا شکاکو ٹول پلازا اور اس کے سائٹ پر کبھی یہ جنگل ہوا کرتا تھا جو کہ میں چھوٹا ہوتا جب ہی امی کے ساتھ گزرتا تو ممی کو کہتا تھا ماں جی کہ یہ جنگل ہے یہ میرا ہے اور مجھے بڑا اچھا لگتا تھا یہاں سے گزرنا لیکن انہوں نے ختم ہی کر دیا اور اب یہاں پہ انہوں نے ساری موٹروے بچھا دیا ہے اور اس کو جنگل کو جو تھا وہ سارا ختم کہتا ہے اور ابھی ہم نکر رہے ہیں تو گائز ابھی ہمارا فرسٹے ویسٹے تو نہیں بس ہم ویسے رکھے تھے جب میں نے گلاسز لگانی تھی اور میرا آج روزہ نہیں ہے تو مجھے پیاس رکھی تھی بہت زیادہ گرمی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ گرمی ہے اور ابھی پانی پینے کے لئے رکھے ہیں پاس تھوڑی در پانی پینے کے آگے نکلیں گے ابھی یہ حٹک پلورٹ بمپ ہے اور سادو کچھے تھوڑا سا پیچھے تو کاموں کی سوری آنے والا ہے ابھی ہم نے مریت کا کروس کیا اور آگے ہم چاہ رہے ہیں انشاءاللہ ابھی میرے ہال سے دو بچ گیاں ہیں چلے میں ابھی پانی پیلوں اور آگے نکلتے ہیں الہمدللہ سے جی ہمگوجرہ و對ول بازرہ تو ابھی ریسے پہنچ چکے ہیں کافی انکہ ہے کرمی نے کم مہerne دیا لیکن ہم سکنا ہے کہ حصیتوں کوشے ہوانے سے ہوتے ہیں اور ابھی جو گڈڑی دول بازرا کروس ہوگا ہے جیسا کہ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں کوڈ ہیزر جو کہ گکھڑ سے آگے ہیں اور ابھی ہم نے ککھڑ کروز کیا ایسی کبھی میٹر ہم آگے آگے ہوں گے کوڈ ہیزر ہم نے کروز کر لیا ہے اور ابھی یہ نہیں پتا کہ یہ پلیس کونسی ہے لیکن ابھی ہم کوڈ ہیزر کو کروز کرتے ہوگے آگے جا رہے ہیں یہاں پہ آپ ڈرائیور چینج ہو گیا ہے یاسری بھئی ڈرائیب کریں گے اور تجمول کی حالت آپ چیک کر سکتے ہیں تجمول بھائی آگے جانا گلگٹ ابھی یہاں تک آیا ہے اور تجمول کہہ رہا ہے کہ میں نے بس مہا سرے تک کے جانا ہے لیکن ہم آرے جانے ہم اس ٹائم نے ابھی بھی ہم پورے ایکٹیو ہیں کہ انشاءاللہ گلگٹ ٹور کریں گے کریں گے مہا سرے تک تو ہم نہیں رکھیں گے اور یاسری بھائی اس بارے میں آپ کیا کہ ہوگے میں یہ ہی کہوں گا کہ ابھی جو ہے میں ڈرائیب کروں گا اور میں خود کا سیجن سے دروں گا کہ آپ کو بتاؤں گا کہ کیا مزا آنے والا ہے انشاءاللہ جس اور ابھی جو ہے فیول چیک نہیں کیا فیول بھی چیک کر لیتے ہیں ویسے تو ہم نے جو فول کروایا تھا ٹینک اور ابھی تک تو ہاف بھی نہیں ہوا ہوگا اور آپ بھائی بڑے مزے مزے سے جا رہے ہیں ڈرائیب کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ابھی پھر نکلتے آگے نماز کا ٹائم ہو گیا تو ڈیسائیڈ بھائی پہنے نماز ادا کرتے ہیں یہ کھڑی ہے اور یہ واقعی کھڑی ہے اور ابھی جو ہے ہم نماز ادا کریں گے اور اس کے پاس پھر آگے نہیں کریں گے ابھی شکر ہے بھائی پنکھا چاہ رہا ہے ابھی جو ہے یہاں پہ ٹونٹی سیکس سینٹی گریڈ ٹمپریچر ہے اور گرمی بہت زیادہ ہے اس کے بارے میں بھائی آپ آئیڈیا کر لو کہ ہمارے حال کا گرمی بہت زیادہ ہے اور چلو ابھی نماز پڑھتے ہیں پھر آگے نکلتے ہیں تو گائز ابھی ہم نماز پڑھ کے فری ہو چکے ہیں اور بھوڑی سی فریشمنٹ کی گئی ہے اور ابھی اسر میں ڈرائیو کریں گے انشاءاللہ سے تو چلیں بسم اللہ تو یہ گزر رہا ہے چناب ٹول پلازا اور اس کو پڑھ کرنے کے بعد درائی چناب سے ہم گزریں گے اور ہم جیلم کی طرف جا کریں موسیقی یہ رہا درائی چناب کا خوبصورت پس منظر اور ابھی جیلم کروز کرنے کے بعد جو ویوز آئیں گے وہ آؤٹسٹرینڈنگز بردست ہیں موسیقی 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 ابھی ہم جیلم پہنچ چکے ہیں اور جیلم سے بھی کروس گار ہی رہے تھے تو چین نے آواز کیے تو ابھی چین کو سیٹ کرانے کے لئے رکھ گئے ہیں یسیر بھین سے بیٹھا ہم وائلیوز کر رہا ہے اور مل کے حال دیکھیں موسیقی 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 ابھی جیلم کروز کرنے کے بعد جو روڈز آئے ہیں اور جو خوبصورت منظرہ میں کے دیکھنے کو میر رہا ہے وہ زبردست اور یہاں پکر میں ویڈیو نہ لگاؤں تو وہ ایک صاحب پر کرائم ہوگا کہ بلوگ میں کچھ کیا ہی نہیں تو یہ بہت خوبصورت جیلم سے آگے جو روڈ ہیں اسلام آباد تک بہت خوبصورت اور یہ ہی یہاں پہ جو ایک سین کیپچر کیا یہ اوپر ہم نے ہائیڈ پکاپی یا ممبائل کو کسی طریقے سے ایڈیسٹ کرنے کے بعد جو ہی نا یہ سین ریکارڈ کہہ رہے ہیں ہائی تین کے ریکارڈ ٹھیک ہو رہا ہوگا بہت خوبصورت یہاں سے آگے جو ہے وہ اسلام آباد کے آریاں سٹارٹ ہونے والے انشاءاللہ ہم بہت جلد اسلام آباد انٹر ہونے والے ہیں اور افتاری کو جو ہے وہ رہ کے آریاں اور پیچھے میں نے اس سے پہلے بھیلا جو سین ہے وہ میں وہاں پہ رکھ کے کچھو تو نہیں کر پایا لیکن بائک میں ٹرائیل کرتے کرتے میں نے وہ کچھر کر رہا تھا وہ بہت امیزنگ تھا بہت امیزنگ تو چلو یاسر بھائی مزا ہے گا بہت امیزنگ تھا لیکن کیوں شکریہ کے بعد میں میں تو ٹیپر ایکٹیو ہو گیا بھائی ایکٹیو ساری تکاہت اتر گئی ہے اب اللہ پاک خیر ہے میں نے چاروں کل پڑھ لی ہیں تو جمبل ڈرائیو کرنے لگا ہے اللہ پاک خیر کرے اللہ پاک خیر کرے اللہ اللہ سے اسلامت جائیں گے چلو باتا چلو ابھی ہے چلو یاسر ہمے افتاری ہو چکی ہے ابھی ہمیں عظیر کرنے رکھ گئے ہم اسلام آباد سے 40 کل پر کل پر کرکے ہیں تو ہم اسلام آباد کیلئے خیر کرسکے ہیں انشاء اللہ ہم ایک گھنٹے تک اسلام آباد پہون جائیں گے ہم اسلام آباد پہون جائیں گے اور ہمارا پیان ہے کہ آج ہم عظیر کروڑ کر لیں اور دیکھتے کہ کیا بنتا ہے لڈسی موسیقی 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 تو جیسے کہ گائز ابھی جوہا ہے 10 بچ کے 40 минут ہو چکے ہیں اور ابھی ہم پہنچے ہیں ٹیکسلا ٹیکسلا میں ہم نے ایک چھوٹا سی ٹیگ دیکھی ہے اور اس کے بعد ہم نکلنے والے ہیں مانسیرہ تھا تو انشاءاللہ مجھے پوری ملید ہے کہ ہم جاں وہ گیارہ بجے تک پہنچ جائیں گے نہیں بیس منٹ میں تو نہیں انشاءاللہ بارہ بجے تک ہم پہنچ جائیں گے مانسیرہ آگے گھنٹا ڈیٹ گھنٹے کا راستہ ہے تجمول کے گھر کا تو انشاءاللہ بجے ہم کور کرتے ہیں پہنچے گے اور وہ کھڑی ہے ہماری بائک تو ابھی بس چاہے ٹھنڈی ہو رہی ہے بھائی چاہے پی کے نکلتے ہیں آگے مانسیرہ کے طرف اللہ حمدللہ سے گھائز ہم ابھی پہنچ چکے ہیں رسان واپ جو کہ مانسیرہ سے کافی آگیا آنا پڑا ہے ہمیں تجمول بھائی ہمیں کہتے تھے کہ بس بیس منٹ اور میں کیا بتاؤں بھائی ہمارے ساتھ کیا ہوئی ہے یہ بانہ بجے کے گھائے سے جوش میرے اور ابھی ٹائم دیکھ سکتے ہیں ابھی بھائی تین بجنے والے ہیں اور ایکو تھرٹی شکس ہو گئے ہیں میں شوپنگ رہا ہوں ہاں یہ شوپنگ کروا رہے ہیں بھائی تو ابھی بھائی ہم ریسٹ کرنے والے ہیں بانہ بھائی ہمانسیرہ پہنچنے والے ہیں تو بھائی نے کہا تھا کہ بیس منٹ کا آگے گاؤں ہے میرا تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے تم آپ کے گاؤں چلے جاتے ہیں اور لائے چیزیں بھی جو چکے ہیں ہاں یار چیزیں کہہ رہے ہو اچھا تو ہم نے دو بجے لہوڑ سے اور راتے میں نے افتاری بھی کی تھوڑا چا بائک کا مسئلہ نکلا وہ بھی ہم نے اس کو ٹھیک کروایا اور ابھی ہم یہاں پہ دائی بہ جگے ہیں اور ہم سبح بہر مطلب بارہ بجے کے نکلے دو بجے کے نکلے دو بجے دکھیں دکھیں توٹل میں بارہ گھنٹے جو ہے وہ ٹرے والے کیا ہے جس میں سے ہم نے آدھا گھنٹہ فوڈ کھانے پینے میں یوز کیا ہوگا اور پندرہ سے بیس منٹ ہماری بائک ٹھیک ہونے میں لگے اور اسی طرح پھر پھر راستے میں چاہے بگرہ پھتے رہے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے وہ بھی نائٹ میں ٹھیک ہے باقی آر میں نے کچھ گیا اور انشاءاللہ صبح مطلب کہ صبح ابھی ہو گئی ہے ہم دو گھر دیا پھر کریں گے اور ہم صبح نکلیں گے انشاءاللہ وہ گلگت والی سائٹ پہ اور کوشش کریں گے کہ ہم جو ہیں گلگت تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اب لٹسی کیا ہوتا ہے اگر تو ہم پہنچ پہیں گلگت تو ٹھیک ورنہ پھر ہمیں رکنا پڑے گا اور دیکھیں گے کیا بنتا ہے